پچھلے پارٹ میں یونہوہ نے بائی جنگ کے بیس میں آ کر دھوکے سے زگزو کو مار دیا تھا جس کے بعد لیو لونگ اصلی بائی جنگ کے پاس آ گیا اور اسے دھوکے سے ایک چاکو سے مارنے والا تھا اب اگلے سین میں ہم بائی جنگ کو کسی دوسری جگہ پر دیکھتے ہیں وہ ابھی بھی زندہ تھی اور کسی چیز کی تلاش کرتے ہوئے ایک گفاہ میں آ گئی تھی تب ہی وہاں لیو لونگ بھی آ جاتا ہے اور وہ بائی جنگ کو روکتے ہوئے کہتا ہے کہ یہاں آگے خطرہ ہے اسی وقت وہاں دو اور ڈیمن آ کر ان پر حملہ کر دیتے ہیں جن سے بائی جنگ اکیلے ہی لڑنے لگتا ہے وہی لیو لونگ ان دونوں ڈیمن پر بھاری پڑ رہا تھا اور کافی دیر تک لڑنے کے بعد وہ ان کو کافی انجٹ کر دیتا ہے لیکن وہ دونوں ڈیمن بھی ہار ماننے کے لیے بلکل تیار نہیں تھے اور وہ دونوں لیو لونگ پر اپنے اپنے سپیرٹ کو مرج کر کے حملہ کر دیتے ہیں جسے لیو لونگ اپنے سنیک فوم میں آ کر کافی آسانی سے روک لیتا ہے ساتھ ہی وہ ان دونوں ڈیمنز کو ایک جھٹکے میں مار دیتا ہے لیکن لیو لونگ بھی کافی بیمار تھا اور اسی کی ٹریٹمنٹ کے لیے بائی جنگ یہاں دوائی لینے کے لیے آئی تھی جس کے بعد لیو لونگ واپس چھوٹا سا سنیک بن کر بائی جنگ کے پاس چلا جاتا ہے جبکہ بائی جنگ اس گفا کے اندر ہپس کو کھوجنے آ جاتی ہے تب ہی اسی دوران غلطی سے بائی جنگ سے ایک ٹرپ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اور اس پر کئی سارے ٹینٹیکل حملہ کر دیتے ہیں لیکن پھر سے بائی جنگ کسی دوسرے بٹن کو پریس کر دیتی ہے جس سے کہ وہ ٹرپ بند ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہاں بنے بٹنز کو دیکھنے لگتی ہے جو کہ ایک پیٹرن میں بنے ہوئے تھے اور بائی جنگ ان پیٹرنز کو سمجھنے لگتی ہے کچھ دیر تک سوچنے کے بعد بائی جنگ ایک بٹن کو پریس کرتی ہے جسے کہ وہ ایک ہپ اس کے سامنے آ جاتا ہے پھر بائی جنگ اس ہرپ کو لے کر گفا سے باہر آ جاتی ہے لیکن تب ہی اس پر فوکس ڈیمن حملہ کر دیتی ہے پر صحیح سمجھ پر بائی جنگ کا وہ دوست آ جاتا ہے جسے ہم نے پارٹ ون میں دیکھا تھا اور وہ کیول ایک اٹیک سے بائی جنگ کو بچا لیتا ہے اس کے بعد بائی جنگ اس ہرپ سے پل ریفائن کرنے لگتی ہے اور وہ اس پل کو لیو لونگ کو کھانے کے لیے دے دیتی ہے بائی جنگ اب لیو لونگ کا کافی خیال رکھ رہی تھی اور کئی دنوں کی محنت کے بعد لیو لونگ کے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ پھر سے اپنے ہیومن فارم میں آ جاتا ہے اب اس کو ٹھیک دیکھ کر بائی جنگ اسے واپس اس کے لیو لونگ کے پاس لوڑ جانے کے لیے کہتی ہے لیکن اب لیو لونگ کو بائی جنگ سے پیار ہو گیا تھا اور وہ یہ بات بائی جنگ کو بھی بتا دیتا ہے یہ سن کر بائی جنگ بھی خوش ہوتے ہوئے اسے گلے لگا لیتی ہے کیونکہ وہ بھی لیو لونگ کو بہت پسند کرتی تھی اس کے بعد ہم لیو لونگ اور بائی جنگ کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں جہاں وہ دونوں کافی اچھا ٹائم سپنٹ کر رہے تھے پھر ایک دن نیو لونگ بائی جنگ کو ایک جگہ پر لے کر آتا ہے اور ایک پورٹل کی مدد سے اسے اپنی بہن کے گھر گھومانے کے لیے لے جاتا ہے جہاں بائی جنگ لیو لونگ اور اس کی بہن بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے تب ہی لیو لونگ کی بہن بائی جنگ کے سامنے ایک زندہ چوہا کھا جاتی ہے اور وہ ایک چوہا بائی جنگ کو بھی کھانے کو دیتی ہے اس لیے بائی جنگ ڈرتے ہوئے اس چوہے کو کھانے لگتی ہے لیکن لیو لونگ اسے روکتے ہوئے کہتا ہے کہ میری بہن تو بس تم سے مزاق کر رہی تھی اور اسے پتا ہے کہ تم ایک انسان ہو اس لیے تم زندہ چیز نہیں کھا سکتی تب ہی انہیں باہر کچھ آواز سنائی دیتی ہے اور جب وہ تینوں باہر دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک لیڈی پلکی میں بیٹھی ہوئی تھی تب ہی وہ لیڈی اچانک سے آ کر بائی جنگ کو لے کر پورٹل کی مدد سے بھاگ جاتی ہے کیونکہ وہ لیڈی اصل میں فوکس ڈیمن تھی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فوکس ڈیمن بائی جنگ کو لے کر اپنے گھر آ گئی تھی اور وہ اسے زبردستی کوئی فلور کھلا دیتی ہے اب اس کو کھانے کے قارن بائی جنگ کے سر میں درد ہونے لگتا ہے تب ہی اسی وقت فوکس ڈیمن پر ایک اٹیک ہوتا ہے یہ دیکھ فوکس ڈیمن اسے روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس اٹیک سے انجرڈ ہو جاتی ہے اور فوکس ڈیمن وہاں سے بھاگ جاتی ہے تب ہی وہاں لیو لونگ بھی آ جاتا ہے اور اسی نے فوکس ڈیمن پر وہ اٹیک کیا تھا وہ بائی جنگ سے اس کی حالت کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے لیکن اسی وقت فوکس ڈیمن آ کر دھوکے سے لیو لونگ پر حملہ کر دیتی ہے تب ہی لیو لونگ فوکس ڈیمن سے پوچھتا ہے کہ آخر تمہیں کیا چاہیے اور تم ہمارے پیچھے کیوں پڑی ہو جس پر فوکس ڈیمن اسے ایک وائٹ فلاور دیتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے بائی جنگ کو ایک پوزن دیا ہے اور اگر تمہیں اسے بچانا ہے تو تمہیں اس فلاور کو کھانا ہوگا یہ سن کر لیو لونگ اس فلاور کو کھا لیتا ہے جس کے بعد فوکس ڈیمن ہست ہوئے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے جانے کے بعد لیو لونگ بائی جنگ کو ایک کیس کرتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیو لونگ اور بائی جنگ شادی کرنے والے تھے جہاں بائی جنگ اپنی شادی سے کافی خوش ہوتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بائی جنگ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی لیکن اس کے چاروں طرف ایک انویزیبل بیریئر بنا ہوا تھا جس کی وجہ سے کوئی بھی اسے نہیں دیکھ پا رہا تھا کیونکہ اصل میں جو لیو لونگ سے شادی کرنے والی تھی وہ بائی جنگ نہیں بلکہ یون ہوا تھی اس کے بعد وہ دونوں قسم کھاتے ہیں کہ وہ جنم جنم تک ساتھ ہی رہیں گے تب ہی یون ہوا بائی جنگ کے چاروں طرف کا بیریئر توڑ دیتی ہے جس کے بعد بائی جنگ جلدی سے جا کر لیو لونگ کو ساری بات بتاتی ہے لیکن اصل میں لیو لونگ کو یہ ساری بات پہلے سے ہی پتا تھی اور وہ بائی جنگ کو وہاں سے جانے کو بولتا ہے یہ سن کر بائی جنگ اسے کہتی ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے شادی ہی نہیں کرنی تھی تو تم نے مجھ سے پیار کرنے کا ناٹک کیوں کیا جس پر لیو لونگ کہتا ہے کہ میں نے تو بس تمہارے ساتھ ٹائم پاس کیا تھا اور ہم ڈیمنز کے سامنے تم ہیومنز کی کوئی اوقات نہیں اس کے بعد وہ وہاں سے اندر چلا جاتا ہے یہ سب سن کر بائی جنگ کو کافی گصہ آ گیا جس کی وجہ سے اس کے ہاتھوں میں فلیم آ جاتے ہیں اور وہ گصے میں چلانے لگتی ہے یہ دیکھ کر لیو لونگ اپنے لوگوں سے بائی جنگ کو یہاں سے بھاگنے کو بولتا ہے اس لیے کچھ سرونٹ بائی جنگ کو زبردستی وہاں سے لے جانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں لیکن بائی جنگ کافی گصے میں تھی اور وہ ان سبھی لوگوں کو خود سے دور کر دیتی ہے یہ دیکھ کر وہاں آئے سبھی لوگ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں جس کے بعد بائی جنگ اپنے ہاتھوں میں فلیم لیے لیو لونگ کے پاس آتی ہے لیکن وہ اسے ہرٹ نہیں کر پاتی اور ایموشنل ہو کر اپنے فلیم کو بند کر دیتی ہے تب ہی لیو لونگ بائی جنگ کو دھکا دے کر اپنے گھر سے باہر نکال دیتا ہے لیکن اب زگسو نے آ کر بائی جنگ کو گرنے سے بچا لیا تھا اور وہ اسے وہاں ایک کفن کو لاتے ہوئے بتاتا ہے کہ لیو لونگ نے ہمارے ماسٹر کو مار دیا تھا یہ سن کر بائی جنگ بہت گصہ ہو جاتی ہے اور لیو لونگ پر اپنے خنجر سے حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے لیکن تب ہی یونہوا آگے آ کر بائی جنگ پر حملہ کر دیتی ہے جس کو دیکھ کر زشو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے پر لیو لونگ بیچ میں آ کر زشو کو روک لیتا ہے اس کے بعد زشو اور لیو لونگ اپنے اپنے سپیرٹ فارم میں آ کر آسمان میں لڑنے لگتے ہیں لیکن بائی جنگ ان دونوں کو واپس بلاتے ہوئے لیو لونگ سے کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ بہت غلط کیا ہے لیکن میں تمہیں ہرٹ نہیں کر سکتی کیونکہ میں نے تم سے سچے دل سے پیار کیا تھا اور اب زندہ رہنا نہیں چاہتی وہ ایسا کہہ کر خود کو چاکو مار لیتی ہے لیکن بائی جنگ کو چاکو لگتے ہی لیو لونگ کے مو سے بلڈ آنے لگا تھا اور وہ بھی بائی جنگ کی پین کو فل کر پا رہا تھا یہ سب اصل میں اسی فاکس ڈیمن کے پھول کے کارن ہوا تھا تب ہی بائی جنگ وہیں بھیوش ہو جاتی ہے اگلے سین میں وہ زگزو کے ساتھ رہ کر فائٹ سیکھ رہی تھی لیکن وہ ابھی بھی لیو لونگ کو نہیں بھلا پائی تھی اور اسے ہمیشہ یاد کر رہی تھی اس کے بعد وہ دونوں جا کر اپنے ماسٹر کی بوڑی کا انتیم سنسکار کر دیتے ہیں اب ایسے ہی کچھ مہینے بیچ جاتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بائی جنگ بیمار ہو گئی تھی اس لیے وہ ڈاکٹر کے پاس اپنا علاج کروانے کے لیے جاتی ہے لیکن ڈاکٹر اس کے لیے ہیبز لینے باہر جا ہی رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں فاکس ڈیمن آ جاتی ہے وہ فاکس ڈیمن اس ڈاکٹر سے پیار کرتی ہے اور ڈاکٹر بھی پہلے ہی اس ڈیمن سے پیار کیا کرتا تھا لیکن وہ اب اسے پیار نہیں کرتا تب ہی بائی جنگ ان دونوں کی بیچ میں آ کر فاکس ڈیمن کو گالیاں دیتے ہوئے اسے وہاں سے جانے کو کہتی ہے یہ سن کر فاکس ڈیمن بائی جنگ کو لیو لونگ کے دھوکے کی یاد دلاتے ہو اس کا مزاق اڑانے لگتی ہے اس بات سے بائی جنگ کو گصہ آ گیا تھا اور وہ اپنے سوارڈ سے فاکس ڈیمن پر حملہ کرنے کے لیے جاتی ہے لیکن فاکس ڈیمن بائی جنگ کے سوارڈ کو آسانی سے روکتے ہوئے اس پر اپنے مون بلیٹ سے حملہ کر دیتی ہے تب ہی وہاں زکشو آ کر بائی جنگ کو بچا لیتا ہے جس کے بعد ڈاکٹر اس فاکس ڈیمن کو بہت بھلا برا بولتا ہے اور فاکس ڈیمن روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے جانے کے بعد زکشو بائی جنگ سے کہتا ہے کہ تم اپنی پاسٹ کی ساری باتیں بھول کیوں نہیں جاتے کیونکہ دوسروں پر گصہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ سن کر بائی جنگ اسے ایک تھپڑ لگا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ کہنا آسان ہے لیکن کرنا بہت ہی مشکل اس کے بعد اداس ہو کر وہ وہاں سے اکیلے ہی نکل جاتی ہے اس کے بعد وہ ایک بار میں آتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ اس بار کے سبھی لوگوں کو کسی نے مار دیا ہے تب ہی اس کو ان سبھی کی باڈی پر سنیک کے بائیٹ کے نشان دکھتے ہیں یہ دیکھ کر بائی جنگ لیو لونگ کی بہن کے پاس آتی ہے اور ان سبھی باتوں کو بتاتے ہوئے اس کے بارے میں پوچھتی ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ ہمارے کلین میں بہت سے سنیک ہیں اس لیے اس کا پتہ لگا پانا کافی مشکل ہے لیکن تب ہی لیو لونگ کی بہن اسے روکتے ہوئے کہتی ہے کہ لیو لونگ نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا تھا کیونکہ یہ سب کرنے کے لیے یونہوا نے اس کو مجبور کیا تھا اس نے میرے ڈیمن کور کو چوری کر کے یہ سب لیو لونگ سے زبردستی کروایا یہ سن کر بائی جنگ وہاں سے لیو لونگ کے گھر کے لیے نکل جاتی ہے وہیں دوسری طرف لیو لونگ شراب پر شراب پیے جا رہا تھا تب ہی وہاں بائی جنگ آ جاتی ہے اور وہ لیو لونگ سے کہتی ہے کہ اگر میں اس دن مر جاتی تو تم کیا کرتے جس پر لیو لونگ کہتا ہے کہ میں بھی اپنی جان دے کر تمہارے پاس آ جاتا یہ سن کر بائی جنگ لیو لونگ کو گلے لگاتے ہوئے کس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آج کے بعد دوبارہ مجھے چھوڑ کر نہیں جانا اس کے بعد وہ دونوں پھر سے ساتھ رہنے لگتے ہیں تب ہی ایک دن جگسو بائی جنگ کو کھوچتے ہوئے اس کے پاس آ جاتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے کہ آخر تم یہاں کیا کر رہی ہو اور نہ جانے میں نے تمہیں کہاں کہاں ڈھونڈا اس پر بائی جنگ اسے بتاتی ہے کہ میں اب لیو لونگ کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اس لیے میں اب لیو لونگ کے ساتھ ہی رہوں گی یہ سن کر زکسو کا دل ٹوڑ جاتا ہے کیونکہ وہ بھی بائی جنگ کو بہت پسند کرتا تھا اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر لیو لونگ اکیلے ایک شانت جگہ پر بیٹھ کر بائی جنگ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا تب ہی وہاں یونہوا آ جاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ تم تو مجھ سے پیار کرتے تھے لیکن اب تم اس بائی جنگ کو کیوں پیار کرنے لگے جس پر لیو لونگ کہتا ہے کہ ہمارے بیچ کبھی پیار تھا ہی نہیں اور تم نے تو بس اپنے مطلب کے لیے میرا استعمال کیا یہ سن کر یونہوا گصہ ہو جاتی ہے اور لیو لونگ پر حملہ کر دیتی ہے اس کے بعد وہ دونوں آسمان میں لڑنے لگتے ہیں جہاں یونہوا لیو لونگ کر ہرا کر انجڑ کر دیتی ہے تب ہی وہاں بائی جنگ بھی آ گئی تھی اور وہ لیو لونگ کو انجڑ دیکھ کر یونہوا پر حملہ کر دیتی ہے لیکن یونہوا بائی جنگ کو کافی آسانی سے ہرا دیتی ہے اور اس کا مزاق اڑانے لگتی ہے وہیں دوسری طرف فوکس ڈیمن بائی جنگ کے ایک دوست کے پاس آ کر اسے اپنے ساتھ کام کرنے کو کہتی ہے جس پر وہ اسے کہتا ہے کہ آخر میں تمہارے ساتھ کام کیوں کروں جس پر فوکس ڈیمن کہتی ہے کہ بائی جنگ کی زندگی میرے ہاتھوں میں ہے اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں بائی جنگ کو مار دوں گی اس کے بعد وہ لیو لونگ سے لڑنے کے لیے آ جاتا ہے جہاں وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے اسے کافی تکلیف دی ہے اس لیے آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اور وہ دونوں بہت دیر تک لڑتے رہتے ہیں لیکن ان دونوں میں سے کوئی بھی جیت نہیں پاتا اور تھک ہار کر وہ دونوں واپس چلے آتے ہیں جس کے بعد ہم لیو لونگ کو دیکھتے ہیں جو کہ یونہوہ کے ساتھ فلٹ کر رہا تھا لیکن اصل میں وہ لیو لونگ نہیں بلکہ فوکس ڈیمن تھی اور وہ یونہوہ کو بائٹ کر لیتی ہے لیکن کسی طرح یونہوہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے دوسری طرف زگزو ایک ٹب میں بیٹھا ہوا تھا تب ہی فوکس ڈیمن بائی جنگ کو اپنے کنٹرول میں لے کر زگزو کے ساتھ فلٹ کرنے لگتی ہے جہاں زگزو پہلے تو نہیں مانتا لیکن فوکس ڈیمن اسے اپنی طرف اٹیکٹ کر لیتی ہے جس کے بعد وہ اسے بھی بائٹ کر لیتی ہے اور جب بائی جنگ کو ہوش آتا ہے تو وہ وہاں سے زگزو کو ادھ مری حالت میں پاتی ہے لیکن زگزو اب اپنے ہیومن فوم کو کھو کر ایک ایگ میں بدل گیا تھا اس لیے بائی جنگ کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ فوکس ڈیمن کو مارنے کے لیے اسے اپنے پاور سے پکڑ لیتی ہے جو کہ وہیں پر ایک امبریلا کے روپ میں چھوپی ہوئی تھی تب ہی لیو لونگ آ کر بائی جنگ سے کہتا ہے کہ اگر تم نے اسے مارا تو ہمارے بیچ کا رشتہ ختم ہو جائے گا یہ سن کر بائی جنگ اسے چھوڑ دیتی ہے پھر فوکس ڈیمن اسی ڈاکٹر کے پاس آتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ ڈاکٹر کسی توسی لڑکی سے شادی کر رہا تھا یہ دیکھ کر اسے بہت برا لگ رہا تھا وہی بائی جنگ زیشو کے انڈے کو ایک ٹری کے پاس کلٹیویشن کرنے کے لیے رکھ دیتی ہے تاکہ وہ ہزاروں سال کلٹیویشن کر کے پھر سے اپنی ہومن فارم کو حاصل کر سکے پھر وہ اپنے ماسٹر کی قبر کے پاس جا کر رونے لگتی ہے تب ہی وہاں لیو لونگ آ کر اس کے پیٹ میں پل رہے بچے کی پاور کو ابزرب کر لیتا ہے اور ایک بوتل میں بند کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن بائی جنگ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا ادھر لیو لونگ اسی بچے کی پاور یونہوا کے بچے کے لیے لایا تھا اور وہ اسی پاور کو یونہوا کے اندر ڈال دیتا ہے لیکن وہ پاور بھی یونہوا کو ٹھیک کرنے کے لیے انف نہیں تھا اس لیے وہ اپنے ڈیمن کور والے پرل کو بھی یونہوا کو دے دیتا ہے تب ہی وہاں بائی جنگ اور اس کا ٹائگر دوست بھی آ جاتا ہے لیکن یہ سب دیکھ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ آخر لیو لونگ یونہوا کی مدد کے لیے اپنے ڈیمن کور کو سیکریفائز کیوں کر رہا ہے تب ہی اسی وقت بائی جنگ بھی اپنے وائٹ سنیک والے فوم میں آ جاتی ہے جس کو دیکھ کر لیو لونگ کو سب کچھ یاد آ جاتا ہے کہ سو سال پہلے یونہوا نے نہیں بلکہ بائی جنگ نے اس کی مدد کی تھی لیکن جب اسے ہوش آیا تھا تو اس کے سامنے یونہوا نے جھوٹ بولا تھا کہ اس نے اس کی جان بچائی گیا اس لیے وہ یونہوا کی مدد کر کے اپنے اوپر اس کے کیے گئے احسانوں کو اتارنا چاہتا تھا لیکن اب لیو لونگ کو سب کچھ یاد آ گیا تھا کہ یونہوا نے اسے اتنے سالوں سے بس بے اکوف بنایا ہے لیکن اسی وقت اس کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے جس کو دیکھ کر بائی جنگ جلدی سے اپنے ڈیمن کور کو لیو لونگ کو دے دیتی ہے اب اس کی وجہ سے لیو لونگ کی جان بچ گئی تھی پر بائی جنگ واپس ایک نوربن انسان بن جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے وہیں یونہوا کو ہوش آ گیا تھا اور وہ وہاں سے بھاگ رہی تھی تب ہی وہاں لیو لونگ آ کر اسے پکڑ لیتا ہے اور وہ اسے جھوٹ بولنے کے کارن پوچھتا ہے جس پر یونہوا بتاتی ہے کہ وہ ہمیشہ سے اسی سے پیار کرتی تھی اور اس لیے اس نے اس کے پیار پانے کے لیے جھوٹ بولا تھا جس پر لیو لونگ اسے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہوں دوسری طرف بائی جنگ کا ٹائگر بائی جنگ کو آخری گڑ بائی بولتا ہے اور وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاتا ہے جس کے بعد ہم بائی جنگ اور لیو لونگ کو دیکھتے ہیں جو کہ اب ساتھ میں بہت خوش تھے اور اسی کے ساتھ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ نے پارٹ ون نہیں دیکھا تو لیفٹ والی ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے اور کمٹس کر کے بتائیے کہ آپ کو ہماری کے ویڈیو کیسی لگی